بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے دائیں بائیں ساکت کھڑے رہے اتنے میں صاحب انسپیکٹر مختار تیزی سی اندر داکھ رہا چناب وائلس پر بیغام ہے آپ چل دی آئیں ڈپٹی ریاض ٹوپی سر پر رکھتا تیزی سے باہر نکل گیا غلام کبیر وہیں ٹانگیں پھیلائے بیٹھا رہا اور گاہے بگاہے رسم پر تندیہ فکریں کستا رہا یوں لگتا تھا کہ نشے کی خالت میں خاموش رہنا اس شخص کو بہت مشکل محسوس ہوتا ہے اچانک جو لگا کہ ارد گرد ایک پہنچال سا آ گیا ہے لوگوں کے بھاگنے دوڑنے چلانے کی آوازیں آنے لگی پیرے ایک دم کورام سا مچ گیا بہت شدید فائرنگ ہونے لگی یہ فائرنگ سامنے اور دائیں جانب سے ہو رہی تھی کھوکے دانے کے پاس سے کوئی شخص سینے کی پوری قوت سے چلایا پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اٹھو وہ بڑی تیزی سے آ رہے ہیں کسی اجرالی کو بھاگتے بھاگتے گولی لگی اور وہ کھوکے دانے کے این سامنے کربناک چیخ مار کر گرا کچھ فاصلے پر ایک اور شخص باری برکم آواز میں چلایا پوزیشن چھوڑ دو پیچھے آ جاؤ جلدی کرو یہ آرڈر بیگا فون کے ذریعے چاری ہوا تھا اور یقیناً دور تک سنا گیا تھا رسم نکو کے ارد گرد بے شمار بھاگتے قدموں کی آوازیں سنی دو طرفہ فائرنگ سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے فائرنگ شروع انہ کے ساتھ ہی اجرالی سردار اور دونوں اہلکار باہر لپک گئے اب کھو میں کوئی نہیں تھا رسم کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اسے کھو کے گیس لیمپ کو بھجا دینا چاہیے وہ اندیمو رنگتا لیمپ کی طرف گیا اور نیچے گیرا کر بھجا دیا کھو میں گہری تاریکی چھا گئی اندیمو رنگنے میں سب سے اہم کردار کونیاں ادا کر دی ہیں لیکن رسم کے دونوں ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے اسے اپنی کٹیوی ٹانگ کے ساتھ رنگنے میں بے خط کوشش کرنا پڑ رہی تھی اس کا دلگواہی دے رہا تھا کہ اس کے تمام تر ساتھیوں نے دیرے سے نکل کر پولیس اور اجرالیوں پر زوردار خلا بول دیا ہے اور اگر انہوں نے واقعی ایسا کیا تھا تو یہ موقع کے این مطابق تھا رسم خو کے دانے کے قریب تھا جب ہی سے لگا کہ کوئی شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے اس کے بوٹوں کی چاب بتا رہی تھی کہ وہ کوئی پولیس اہلکار ہے پھر وہ خو کے این سامنے پہنچا خو کا دانہ کھولا ہوا تھا رسم نے خود کو ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں سمٹا لیا آنے والے کے آدمے خود کا رائیفل تھی رسم نے انداتا لگایا کہ یہ سب انسپیکٹر مختار یا ای ایس ای شوکت ہے وہ ان میں سے جو بھی تھا اس نے بڑی افرات افریقی عالم میں رائیفل خو کی طرف سیدھی کی اور اندہ دھن تین چار بریس چلائے مختصر خو کے اندر تیل کا سا مچ گیا ہر طرف چنگاریاں اڑتی نظر آئیں اور پتھروں کے ٹکڑے پکھر گئے کئی بار ایک سنگریزے رسم کے جسم کے ننگے حصوں سے ٹکرائے وہ پتھر کے پیچھے کچھ اور سمٹ گیا حملہور کا نشانہ یقیناً رسم ہی تھا اگر رسم اپنی پہلے والی جگہ پر موجود ہوتا تو یقیناً چھلنی ہو گیا ہوتا حملہور کی رائیفل کے میگزین میں ابھی یقیناً گولیاں موجود تھیں اس نے رائیفل کو سنگل شارٹ پر سیٹ کر کے مزید احتیاط کے طور پر چھ سات فائر مزید کیے اور دوڑتا ہوا وہ چلو گیا وہ اپنی طرف سے رسم کا قصہ پاک کر گیا تھا حملہور کی وجل خونے کے باوجود رسم پتھر کے اقم میں موجود رہا باہر رونے والی فائرنگ اتنی شدید تھی کہ کوئی بھی آوارہ گولی اسے چاٹ سکتی تھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ عملہور زوردار فائرنگ کرتے ہوئے آگے آگے ہیں اور پولیس بسپاو ہو کر پیچھے چلی گئی ہے جلدی اپنے ساتھیوں کے للکارے رسم کے کانوں میں گھونجنے لگے کسی شخص نے پوکار کر کہا کھڑے مت رہو لیٹ جاؤ یا بیٹھ جاؤ پھر ایک اور عجرالی کے رونے چلانے کی آواز آئی وہ زخمی آلت میں پکڑا گیا تھا اور اب جان بکشی کی درخواستیں کر رہا تھا اچانک لالے فرید کی جانی بیچانی آواز رسم کے کانوں سے ٹھکرائی وہ اپنے ساتھی کارٹیا سے کہہ رہا تھا کھو کے اندر بھی دیکھو ایک بڑی ٹارچ کا روشن دائرہ کھو کے اندر چکرانے لگا ٹارچ یقین ان کارٹیا کے خات میں تھی لیکن وہ خود پتھروں کی آٹ میں تھا کوئی ہے؟ کارٹیا نے چلا کر پوچھا ہاں میں ہوں رسم نے بلاندہ وات میں کہا اس کے جبدے سے درد کی ناقابل برداشت دیسے اٹھی ایک آئے کی کئی افراد دہانے کے سامنے آگئی رسم بھائی؟ حسنے نے بکار کر کہا رسم نے جواب دیا کئی افراد کھو کے اندر آگئے ان کی ٹارچوں سے کھو روشن ہو گئی کھو سے باہر اب بھی زوردار فائرنگ جاری تھی اور گائے بگائے کوئی بڑا دماغہ بھی سنائی دے رہا تھا یقیناً یہ دستیبام تھے رسم کی حالت زار دے کر لالا حسنان تیگر افراد کی آنکھوں میں لہوتر آیا سوال جواب کرنے کا وقت نہیں تھا جو کچھ تھا سب کی آنکھوں کے سامنے تھا رسم نے کراتے ہوئے کہا میری اتکڑی کھول دو کیسے؟ لالا فرید نے پوچھا وہ سامنے چابیاں پڑی ہیں رسم نے سات آٹھ فٹ کی بلندی پر ایک شیلف نمہ پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ایک شخص نے چابیوں کا گچھا اتارا اور مطلوبہ چابی ڈھونڈ کر رسم کی الٹی خطکڑی کھول دی ایک پاؤں گھٹ چانے کے سواب دونوں پاؤں کو باننے والی زنجیر بیکار ہو چکی تھی اور اب اسے کھولنے کی کوئی ضرورت نہ تھی مجھے ایک رائیفل دو رسم نے بے حد کمپیر لہجے میں کہا لیکن تم سخ سخمی ہو رسم میں جو کہہ رہا ہوں رائیفل دو رسم جلا کر بولا لالے کی اشارے پر شاہ نے اپنی خود کا رائیفل رسم کی طرف بڑھا دی فالتو میکزین رسم نے پوچھا ایک بڑا ہوا فالتو بیکزین بھی رسم کو دے دیا گیا کولیوں والی لمبی بیلٹ رسم نے اپنے گلے میں ڈالی تھی پھر اس نے رائیفل کو بے ساکی کی طرح استعمال کیا اور شدید درد کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس کی حمد پر دنگ نظر آ رہے تھے رسم کیشلوار کا خون آلود پانچہ خواہ میں جھولنے لگا چاندی سیکن بعد وہ سب خود سے باہر تھے خود سے باہر لڑائی کا میدان کرم تھا پولیس والے اور ان کے ماون اجرالی اچانک حملے کی وجہ سے پیچھے اٹھ گئے تھے لیکن انہوں نے اپنا گھیرہ ٹوٹنے نہیں دیا تھا اور یہ ان کی کامشابی تھی رسم نے اپنے اردگرد کم بز کم دش سلاشیں بھکھیر دی یہ اجرالیوں اور پولیس والوں کی تھی شدید فائرنگ کے سبب کئی جگہ خوش ٹینیوں میں آگ بڑک اٹھی تھی اصلی مارکہ تقریباً دو سو میٹر آگے ڈالوان پر ہو رہا تھا یہ پولیس والوں اور اجرالیوں کی دوسری دفاعی لائن تھی رسم اپنے ساتھیوں کے امراض دیدی سے اس مقام کی طرف بڑھتا چلا گیا کولیاں سنسنہ تھی چاروں طرف پرواتیں کر رہی تھی رسم کی کٹیوی ٹانگ دیکھ کر اجمل خان کا چھیرہ کرب کی تصویر بن گیا تھا اس نے کہا رسم بھائی ام آپ کو ایسے چلتے نہیں دیکھ سکتا ہمارا دل خون ہو رہا ہے آپ ہماری کمر پر سوار ہو جائیے ام آپ کو اوپر لے جائے گا رسم نے دو ٹوک لہجم میں انکار کر دیا اس کے جسم میں ایک حیوانی قوت لہرے لے رہی تھی اپنی کٹیوی ٹانگ کو وہ جیسے بلکل فراموش کر چکا تھا وہ تیزی سے بڑھتا گیا پھر ان سب گوندے مو پتروں کے پیچھے لیٹنا پڑا یہاں گمسان کارن پڑا ہوا تھا جنگجو اجرالی تابر توڑ گولیاں چلا رہے تھے یوں لگتا تھا کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں سرگری میں وہ پولیس کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے گولیاں سنسن آتی چنگاریاں چھوڑتی رسم کے سر پر سے گزر رہی تھی پتروں سے ٹکرا رہی تھی درختوں کے تنوں میں گزر رہی تھی اور انسانی جسموں میں بھی شاہ رسم سے بس دس پندرہ قدم آگے تھا رائفل کے ایک پورا بریسٹ اس کے سینے پر لگا اور وہ ڈلوان پر لڑک کر رسم کے پاس سے گزرتا ہوا نیچے کھائی میں جا گی رہا اپنی تمام تر بھوک پیاس تکلیف سمیت وہ خر غم سے آزاد ہو گیا تھا لوگ دونوں طرف سے مر رہے تھے اور زخمی بھی ہو رہے تھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے وہ ڈیڈیرے کے مکین موت کا گیرہ توڑ کر زندگی کی طرف نکلنا چاہ رہے تھے جبکہ اجرالی اور پولیس والے یہ گیرہ بھرکرا رکھنا چاہتے تھے رسم رکھ نہیں رہا تھا وہ رائفل کو بیساکی کی طرح استعمال کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی لڑائی میں اتنے بہت تھے کہ وہ رسم کو خطرناک طریقے سے اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی وہ ریاض ہٹلر کو قتل کرنا چاہتا تھا مرنے سے پہلے اس موڈی کا سر کچل دینا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بارود کی بارش میں وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا انسان کی ارادے کچھ ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے رسم کا ٹارگٹ ریاض ہٹلر تھا لیکن ریاض ہٹلر سے پہلے ہی رسم کو ایک اور ایسا شخص نظر آ گیا جس کا مرنا بہت ضروری تھا رسم اس کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا وہ اجرالی سردار غلام کبیر تھا رسم نے اسے ٹارچ لائٹ کے دائرے میں دیکھا یہ سرچ لائٹ پولیس کے استعمال میں تھی لیکن اب لالے اور اس کے ساتھیوں کے قبضے میں آ گئی تھی لالے کے ساتھیوں نے سرچ لائٹ کا رخ پھیر کر اپنے مدے مقابل افراد کی طرف کر دیا تھا رسم نے دیکھا غلام کبیر للکارہ مار کر اپنے ساتھیوں کا خوصلہ بڑھا رہا تھا پھر ایک پتھر کی اوٹ سے نکل کر دوسرے پتھر کی اوٹ میں جانے کی کوشش کی وہ دوڑتا ہوا گیا لیکن ابھی نیس راستے ہی میں موجود تھا کہ رسم کی رائفل سے نکلنے والے دو شولہ نے اسے جا لیا وہ ایک ملند کلا کے ساتھ لڑکھڑایا اور بلندی سے لڑکتا ہوا نیچے جا گیا قدرت نے جیسے اجرالی سردار کو خود بخود رسم کے قدموں میں پہنچا دیا تھا رسم مقاب کی طرح اس پر جپٹا اس نے اجرالی سردار کا خمدار خنجر اس کی کمر کی بیل سے کھینچ لیا یہ گولی سردار کی ٹانگ اور دوسری کولے میں لگی تھی اس کا ہاتھ کیمتی انگوٹیوں سمیت لہو میں تر تھا رسم نے بائیاں سے اس کی گردن دبائی اور پھونکارا مجھے پہچانو سردار کا چیرہ گواہ تھا کہ اس نے رسم کو پہچان لیا ہے وہ پوٹھو آری لیج میں چلایا بچاؤ بچاؤ رسم نے خنجر دستے تک اس کے سینے میں دل کے مقام پر گھوم دیا پھر اس نے وحشت میں پی در پہ وار کیے اور سردار کی کردن چیرہ سینہ اتھے ڈالا خون کے گرم چینٹے رسم کے چیرے اور خاتوں پر گرے اس خون کی عدت اور پھونے رسم کی وحشت کو مزید پروان چڑھا دیا وہ جیسے ہوشو آواز سے بیگانہ ہو چکا تھا وہ اپنی گٹی ٹانگ کو پتریلی زمین پر گسیٹتا اور کونیوں کے بل رینگتا آگے بڑھتا چا رہا تھا اس سکلوتے پاؤں کی زنجیر پتروں پر رگڑ کر آواز پیدا کر رہی تھی اجانک اجمل خان کی آواز نے رسم کو چونکایا رسم صحیب آپ اور آگے نہ جائیں خوب آگے بہت خطرہ ہے یہ جان کر رسم سٹ پٹا گیا کہ اجمل خان یہاں بھی اس کے پیچھے تھا لیکن رسم رکنے کے لیے نہیں چلا تھا اس نے جیسے اجمل خان کی آواز سونی ہی نہ تھی وہ خود کو گسیٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا اس کی آنکو کے سامنے فقط ریاض کا چہرہ تھا وہ مرنا یا مار دینا چاہتا تھا اور جب کوئی شخص حقیقی بانوں میں مرنے یا مار دینے کا تحیہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے رسم موت کے موں کی طرف رینگتا چلا جا رہا تھا اور اجمل خان ایک اندے عقیدت بند کی طرح اس کے پیچھے تھا جس وقت رسم اجرالیوں کی سب سے اگلی پوزیشن پر پہنچا اجمل خان اس وقت بھی رسم کے پیچھے تھا اس پوزیشن پر ایک چھوٹی مشین گن ایم جی سکسٹین کے پیچھے پانچ چھے اجرالی موجود تھے وہ تھوڑی دیر پہلے اپنے سردار غلام قبیر کو گولی کھا کر نشیب میں لڑکتے دیکھ چکے تھے انہیں اس وقت پہنچنے کی کوشش کی لیکن تابر دوڑ فائرنگ میں دو افراد کی زخمی ہونے کے بعد پھر وہ واپس اپنی کمیگاں میں گس گئے تھے پوزیشن پر پہنچتے ہی رسم نے اندہ دند فائرنگ کی اور پلک جپگنے میں چار افراد کو موت کے کھاٹ ہتار دیا صرف ایک اجرالی چلاتا ہوا بھاگا اسے اجمل خان کی رائفل سے نکلنے والی گولی نے چاٹا اور وہ بھی بلندی سے لڑکتا ہوا واپس اپنی ایم جی سکسٹین کے قریب آنگیرہ رسم نے اس زخمی اجرالی پر بھی خنجر سے ویشیانہ وار کیا اور اس کی اندریاں بکھیر کر رکھتی رسم کا چیرہ اور خات مقتولین کے خون سے لب تھڑے ہوئے تھے رسم کے ہاتھوں مرنے والے آخری اجرالی کی دردناک چیخ و بکار نے بلندی پر موجود پولیس والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا رسم کو اوپر قریباً پچاس ساٹھ میٹر کے فاصلے پر میگا فون پر ریاض ہٹلر کی آواز سنائی تھی ہاں وہ ریاضی کی آواز تھی وہ سردار گنام کبیر کو مخاطب کر کے بکارا سردار اپنے بندوں کے ساتھ پیچھے آ جاؤ سردار وہ جانتا نہیں تھا کہ سردار پیچھے نہیں آسکتا کیونکہ وہ آگے جا جکا ہے رسم نے اپنی رائیفل سے 28 راؤنڈ والا نیا میکزین اٹیچ کیا اور ایک بار پھر اپنی آدھی ٹاغ کو گسیٹا اوپر چڑھنے لگا اس کا رخ بیگا فون سے آنے والی آواز کی طرف تھا ہاں جب کوئی شخص حقیقی بانوں میں برنے یا مار دینے کا تہیہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے وہ دیوانا وار بیگا فون سے آنے والی آواز کی طرف رنگتا رہا وہ تب بھی نہیں رکا جب اس نے محسوس کیا کہ اس کے حقم میں اجمل خان کو گولی لگی ہے اور وہ کراتا ہوا نشیب میں گھر گیا ہے وہ تب بھی نہیں رکا جب اسے اپنے بائیں کندے میں انکارہ سا اترتا محسوس ہوا اور تب بھی نہیں جب اکم میں اس کے اپنے ہی ساتھیوں کی طرف سے پھینکے جانے والے کے ہینڈ کرنیڈ نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا وہ جانتا تھا کہ ریاض تک پہنچنا انتا ممکن ہے لیکن وہ آخری سانس تک کوشش کرنا چاہتا تھا وہ ظلم اور لاانصافی کے چیرے پر اپنے سنگین احتجاج کا نشان چھوڑنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا اگر اس نے رکاوٹیں عبور کر کے اہوان ستم کے کسی دریچے کا شیشہ بھی دھوڑ دیا تو مضاحمت کا خاک قطع ہو جائے گا وہ مضاحمت اور بغاوت کی حلامت تھا اور ان زندہ و جعوید باغیوں میں شامل ہو جانا چاہتا تھا جنہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کے باوجود ان ٹیلوں میں دیوانہ وار جبر سے ٹکر لی اسے نام شاد تھے اسے کام بھی شاد تھے برطانوی افسی سرشائی کے دشمن عمیر محمد علی اکبر جہان خان اور پھر چراغ بالی دورے خان اور اڑ کے درجنوں سرفروش ساتھی جنہوں نے انہی بھول بھولئیوں میں شجاعت کی تاریخ رکم کر دی تھی رستم نے اندازے سے بیگا فون کی آواز کی طرف نشانہ لیا اور گولیاں چلانے لگا اس کے سامنے تاریخی تھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی چلائیوئی گولیاں آگے تک جا بھی رہی ہیں یا نہیں این ممکن تھا کہ یہ گولیاں بلندی پر پتروں سے ٹکرا کر ہی رہ جاتی ہوں پر سیٹ کیا اور وقفے وقفے سے ٹرائگر پر انگلی کو حرکت دیتا رہا وہ اندہ لیٹا تھا اور اب ڈانگ کے ساس ساس اس کے کندے سے بھی درد کی شدید ٹیسے اٹھ رہی تھی رستم نے دھندلا یوں نظروں سے دیکھا اس کے ارد گرد اس کے ساتھیوں نے جان کی بازی لگا رکھی تھی ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ پولیس اور اجرالیوں کا گیرہ توڑ کر ان داریخ ٹیلوں میں بکھر جائیں یہ گیرہ ٹوٹ جاتا تو ان کی زندگی کے پچاس فیصد امکانات پیدا ہو جاتے لیکن گیرہ ٹوٹنا آسانہ تھا یوں لگتا تھا کہ پولیس والوں کو حملے کی بروقت اطلاع مل گئی ہے اور انہوں نے حملے سے کچھ ہی دیر پہلے اپنی اگلی پوزیشنوں سے پیچھ اٹھ کر اپنے دفاع کا طریقہ بنا لیا ہے رستم کو اپنی بائی جانی پچاس ساٹھ فٹ کے فاصلے سے حسنہ گجراتی کی گرجتی بلند آواز سنائی دی اسے کہہ رہے کہ اسے اس کے خال پر چھوڑ دیا جائے سرچ لائٹ کا روشن دائرہ خرکت کرتا آگے بڑا تو رستم کو خود سے چند قدم کے فاصلے پر کارٹیا کی لاش نظر آئی رائیفن ابھی تک مضبوطی سے اس کے خاتھوں میں تھمی ہوئی تھی اب اس کے مردہ جسم پر تواتر سے گولیاں لک رہی تھی اسی دوران میں رستم کو اندادہ ہوا کہ اس کے این سامنے کچھ فاصلے پر موجود بڑی مشین گن ایم جی زیرو ایٹ بھی چلنا شروع ہو گئی ہے اس گن کے چلتے ہی رستم کے ارد گیرد اس کے ساتھ ہی تیدی تھے نشانہ بننے لگے وہ جوش کے عالم میں للکاریں بارتے اوپر کی طرف جاتے تھے لیکن پھر نشانہ بنتے اور اوپر سے فیسلتے ہوئے نیچے آ جاتے تھے رستم جس پتھر کی آڑ میں تھا اس پر بھی مسلسل گولیاں برس رہی تھی رستم کے آگے خطرناک ٹلوان تھی وہ کتنے بھی کوشش کرتا مگر اپنی ایک ڈان کے ساتھ اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا لیکن وہ پیچھے بھی نہیں اٹھا وہیں پر ڈٹا رہا اور فائر کرتا رہا وہ اپنی رائیفل کی کم از کم ایک گولی ڈپٹی ریاض تک پہنچانا چاہتا تھا تامیس گولی کے ریاض تک پہنچنے کا امکان اتنا ہی تھا جتنا ایک ایرگن سے ایک ہاتھی کے مرنے کا ہوتا ہے تماکوں کی چکا چون گولیوں کی بارش مرنے والوں کی کراؤں کے درمیان رستم کو بھی یہی محسوس ہوا کہ وہ مر رہا ہے لیکن اسے اتمنان تھا کہ مرتے وقت اس کے ہاتھ میں رائیفل ہے اس رائیفل کا روح ڈپٹی ریاض کی طرف ہے اور وہ فائرنگ کر رہا ہے اس کے ذہن میں دنسی بھرنے لگی اس کا دائیں بازو سنو گیا شاید یہاں بھی گولی لگ گئی تھی یا شاید اس کی جان نے اس کے جسم کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا اس نے اپنی بی بی کا تصور پھر اپنے ذہن میں بسایا وہ جانتا تھا کہ یہ تصور اس کی آنکھوں میں ہوگا تو اس کے لئے برنا بہت آسان ہوگا وہ جانتا تھا اب اس کی رائیفل کے بیکزین میں بس چار پانچ راؤنڈ ہی پاکی ہیں اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے روشنی اور خاتوں سے طاقت چھن جاتی وہ یہ آخری راؤنڈ بھی ریاض اور اس کے ہواریوں کی طرف چلا دینا چاہتا تھا یہی مضہمت کا حق تھا یہی باغی کا پندار تھا اور یہی بغاوت کی شان اس نے نیم جانی کی خالت میں بلندی کی طرف دو فائر کیے ایک اور انگارہ رسم کی پوشت میں اترا پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے این اکم میں ایک للکارہ بھولاند ہوا ہے یہ مشتاک آہوجہ اور اس کے تین چار ساتھی تھے وہ نیم جان رسم کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے ان کی رائیفلیں تابر توڑ شولیں اگل رہی تھی زخمی ہونے والے چاندہ جرالیوں کی دردناک چیخیں ابری لیکن پھر بڑی مشین گن کی ایک بارڈ آئی مشتاک آہوجہ اور اس کے ساتھ اس محلک بارڈ کی زد میں آئے اور گولیاں کھا کر پھسلتے ہوئے نیچے گیرے رسم بھی ان پھسلنے والوں کی زد میں آیا اور ان کے ساتھ لڑکتا ہوا نیچے ایک نشیب میں گر گیا بے رہم خونی لڑائی کا یہ مندر شانی اور گریز پولندی سے دیکھ رہی تھی ابھی قریب 15 منٹ پہلے اچانک شور اٹھا تھا کہ ڈاکو دیرے سے باہر نکل آئے ہیں اور دوردار خملہ کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی پولیس اور اجرالیوں میں افراتفری بچ گئی تھی ہر طرف یہی شور بلند ہوا کے پیچھے ہٹ جاؤ میڈیا پارٹی کو بھی پیچھے کی طرف جانے کی ہدایات ملی وہ سب افراتفری میں باغ رہے تھے جب اچانک بارودی سرنگوں کی طرف سے خوفناک فائرنگ شروع ہو گئی ایک بار یہ سلسلہ شروع ہوا تو پیروس نے رکنے کا نام نہیں لیا اور اب تو دونوں بڑی مشین کرنے بھی مسلسل موت کے کہہ کے لگا رہی تھی شانی انکریز دیگر میڈیا پارٹی محفوظ دوری پر تھی وہ پتروں کی اوٹ میں تھے تاہم درزوں میں سے ڈیچے کا خولناک منظر دیکھ سکتے تھے سرچ لائٹس کے روشن دائرے دیوانہ وار نشیب و فراز پر خرکت کر رہے تھے ان دائروں کے اندر نظر آنے والے مناظر خولناک تھے شروع کے چار پانچ منٹ میں تو یہ محسوس ہوا کہ شاید وڈے دیرے کے مکین زور لگا کر گیرہ توڑ دیں گے اور جان بچانے کے لیے سون کے ٹیلوں میں بکر جائیں گے لیکن پھر ڈیپٹی ریاض اور اس کے آواریوں نے سنبھالا لے ریا تھا انہوں نے اپنی پوری فائر پاوری سوال کر کے محسوری ان کے قدم روک دیئے اور اب تو دونوں بڑی مشین گنڈ انہیں بھی صفاکانہ فائرنگ شروع کر دی تھی شانی نے دیکھا گولیاں مین کی طرح پرس رہی ہیں دیرے کے بھوکے پیاسے قیدی چھوٹے گروپوں کی صورت میں حلہ بول کر آگے بڑھنے لگے تھے لیکن بلندی سے چلنے والی گولیاں انہیں بون کر رکھ دی تھی بلڑکتے ہوئے دیچے چلے جاتے تھے آزادی کا سپنا آنکھوں میں لیے وہ مر رہے تھے اور مرتے چلے جا رہے تھے پھر بھی ان کا جذبہ دیدنی تھا وہ اتھیار پھینکنے یا پسپاہ خونے کی بجائے آگے بڑھنے اور مرنے کو ترجیح دے رہے تھے شانی سسکی گریز یہ سب مر جائیں گے کسی طرح یہ فائرنگ روک آؤ گریز گریز نے پاس کھڑے زمیر احمد کو مخاطب کیا یہ تو قتل عام ہے پولیس کو فائرنگ روک دینی چاہیے اور باقیوں کو گرفتار کر لینا چاہیے ہاں یہ ظلم خورا ہے زمیر احمد نے ٹھٹرے ہوئے لے جو میں کہا پھر زمیر احمد اور چند دوسری اخبار نویس بڑے بڑے پتروں کی ہوت میں چھوک کر دوڑتے ہوئے اس مقام کی طرف گئے جہاں ڈیپٹی ریاض اور شاہ وغیرہ موجود تھے اور میگا فون کے ذریعے چلا چلا کر احکامات دے رہے تھے اب یہ اخبار نویس پندرہ بیس بیٹر سے آگے نہیں گئے تھے کہ ایک آوارہ گولی ایک نوجوان یہ منظر مزید نہیں دیکھ سکی ایک بلند لہر اس کے سینے سے اٹھی اور وہ ارد گرد سے بلکل بے خبر ہو کر اوٹ سے نکلی اور دیوانہ وار اس پوزیشن کی طرف بھانگی جہاں ڈیپٹی ریاض اور ڈیپٹی شاہ وغیرہ موجود تھے پتروں کی اوٹ میں وہ بھاگتی چلی گئی گریس اس کے پیچھے تھی قریباً ایک منٹ بعد وہ اس مقام تک پہنچ گئی جہاں ڈیپٹی ریاض خات میں میگا فون لیے کھڑا تھا اس کی دائیں طرف وولڈ وار کے زمانے کی بڑی مشین گن گائے بگائے تڑ تڑ کی خوفناک آوا سے آگ اگل رہی تھی دو گنیاں سنسراتی شانی کے سر پر سے گزر گئی وہ دیوانہ وار ڈیپٹی ریاض پر جپٹی اور اس کا گریبان پکڑ کر جنجوڑنے لگی بند کرو فائیرنگ کیا سب کو مار دوگے کیا سب کو انسپیکٹر شاہد نے جپڑ کر شانی کو ڈیپٹی ریاض سے جدا کیا اور کھینچ کر پیچھ لے گیا آپ کیا کرتی ہو بی بی یہ کیا طریقہ ہے شانی نے شاہد کو دکہ دے کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی بگر کامجاب نہیں ہوئی اسی دوران میں گریس نے ڈیپٹی ریاض کا بازو جا پکڑا وہ التجا کرنے والے لہج میں بولی آفی سر ان لوگوں کو فائیرنگ روکنے کا کہو بہت لوگ مر گئے ہیں واقعی بھی مر جائیں گے تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے ہم فائیرنگ روکیں گے تو وہ ہمارا خانہ خراب کر کے نکل جائیں گے ڈیپٹی ریاض اوٹو میں داڑا تم پیچھے ہٹ جاؤ آپ لوگ فائیرنگ روکیں اور انہیں اتھیار پھینکنے کا کہیں گریس نے چلا کر کہا تم پیچھے ہٹو میڈم ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے ڈیپٹی ریاض نے گریس کو دکہ دیا اور وہ دور تک لٹکڑا گئی اس دوران میں گریس نے دیکھا کہ نیچے موجود چند افراد نے جب محسوس کیا کہ وہ خر طرف سے گولیوں کے نرگے میں ہیں تو انہوں نے مقابلے کو خودکوشی سمجھا اور خات بلند کر کے خود کو پولیس کے خوالے کرنا چاہا شانی نے پولیس والوں کی بے رہمی کی بدترین مثال دیکھی خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے والوں کو بھی دیدہ دانستہ گولیوں سے بھونٹالا گیا بڑی مشین گن کے دو تین زبردست بریس چلے اور یہ افراد دڑپت ہوئے زمین بوس ہو گیا سرچلائٹس کے روشن دائرے نے اس منظر کو بڑی وضا سے دکھایا اندہ دون فائرنگ میں ڈیرے کے مکینوں کا آگے پڑنا چلنی ہو ہو کر گرنا اس قدر اندوناک تھا کہ شانی اپنی آنکھیں کھولی نہ رکھ سکی پولیس والوں کی آنی گریفت میں اس نے خود کو ڈیلا چھوڑ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں لیکن آنکھیں بند کر لینے سے بھی منظر نکاؤں سے اوجل نہیں ہوا یہ منظر سمات کے راست سے اس کے تصور میں داخل خوتا گیا وہ ان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے للکاریں سنتی رہی جو نشیب سے دیوانہ وار اوپر کی طرف آتی تھی اور پھر گولیوں سے چلنی خو جاتی تھی آخری گولی اور آخری آدمی تک لڑنے کی بات شانی نے زندگی میں کئی بار سنی تھی لیکن آج وہ اس کاملی مظاہرہ بھی دیکھ رہی تھی دو چار منٹ میں یہ صورتحال برقرار رہی پھر ایک دم خاموشی چھا گئی شاید ایک آخری مقین بھی زندگی کی بازی خار چکا تھا شانی نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی گریس باگ کر آئی اور اس سے لپٹ گئی گریس بڑے مضبوط آساب کی بالک تھی لیکن ان لمحوں میں وہ بھی سسکیوں سے رو رہی تھی شونی یہ کیا ہو گیا وہ کرائی کیا سب کچھ ختم ہو گیا شانی نے پوچھا شاید وہ بس اتنا ہی کہہ سکی